بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت دنوں کے بعد آپ سے یہ ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے یا جسے کہنا چاہیے یہ ویلوگ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے کیونکہ بہت ساری مصروفیات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اس پہ وقت نکالنا پڑتا ہے اور یہ آج کا جو ویلوگ ہے وہ یہ جو ایران پاکستان ایک روابط بڑے ہیں یا پہلا دورہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایرانی پریزیڈنٹ کا ہوا ہے جو کہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے سگنیفیکنٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور اس دورے نے پاکستان اور ایران کو قریب کیا ہے مگر پھوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو بہت منیوٹلی ابزرف کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے جو ہے وہ ایران سے جو تجارتی معاہدے ہیں اس کو پاکستان نے جو کیے ہیں اور دس ارب ڈالر تک کی جو ٹریڈ ہے پاکستان کے ساتھ ایران کے معاہدے ہیں جو کہ کیے گئے ہیں اس دوران میں اس پہ اس نے خبردار کیا اور خبردار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے جو ایران سے تجارتی معاہدے کی ہیں ان پہ پابندیوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے پاکستان کو ارکل آپ نے میتھیو میلر کا جو سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ یاد رہے کہ تجارتی معاہدوں کے جو انہوں نے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یہ امریک امریکہ ممکنہ پابندیوں کا اجائزہ نہیں لے رہا پاکستان کے خلاف امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے انہوں نے کہا کہ بیس برد سے پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی مطلب پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ دونوں کا جو تعلق ہے ایک بڑے سرمایہ کار ملک کے طور پہ ہے اور پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے م فاد میں ہے اور ہم اپنی اس شراکتداری کو قائم رکھنا چاہتے لیکن انہوں خبردار بھی کیا ساتھ میں کہ اگر ہماری یعنی باتوں ہی باتوں میں یعنی سٹیٹمنٹ میں کہ اگر ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی اور کے ساتھ کرنا ہے تو یہ یاد رہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کار ملک ہے یا سرمایہ کاری وہاں پہ کر رہا ہے اور برامداد بھی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بڑی سگنیفیکنٹ ہے تو ایک ڈھکے چھپے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبردار کر دیا انہوں نے بلکہ واضح لفظوں میں خبردار کر دیا ہے دوسری جانب جو یہ دورہ ہے ابراہیم رئیسی صاحب کا یہ ایک بہت ہی اہم دورہ ہے اور اس کو اسرائیل اور جو ایران تنازہ ہے اس کے تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد سعودی عرب کے جو ایم بی ایسی مل کے کچھ دنوں میں پرائم منسٹر پاکستان دوبارہ جا رہے ہیں سعودی عرب اور اس کے بعد پھر ایم بی ایس پاکستان آ رہے ہیں تو وایا سعودی عرب اور پاکستان یہ جو تنازہ ہے اس کے اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پر اس دورے کے دوران بھی اور جب ایم بی ایس آئیں گے محمد بن سلمان صاحب تو ان کے ساتھ بھی اس معاملے کے اوپر بات آہ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اچھا جو یہ دورہ ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے اور ایران گیس پائپلائن کے اوپر بات کیوں نہیں ہوئی یہ کتنا بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان کا جو انرجی کرائسس ہے پاکستان کو تیل کی ضرورت ہے پاکستان کو گیس کی ضرورت ہے دنیا بھر جو ہے وہ ہمارے جس طرح سے تیل کی پرائسس بڑھتی ہیں ہمارے ہاں معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں اور جس طرح غربت بڑھ رہی ہے انفلیشن بڑھ رہی ہے یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے افرات زر بڑھ رہی ہے اس میں پاکستان کو یہ سارے آپشنز دیکھنے ہیں اس کا بیگرونڈ بڑا دلچسپ ہے یہ انیشلی یہ انیس سو نوے یعنی نوے کی دھائی میں پاکستان پیپس پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اور پھر بعد میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس دوران جو تھا وہ اس معاملے کے اوپر یعنی اس گیس پائپلائن پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ شروع شروع سوچنا شروع کیا گیا تھا اور اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس اس وقت کے جو پیٹرولیم کے سیکٹری تھے جی اے سابری صاحب انہوں نے اس منصوبے پر کام کیا تھا اور ان کے بقول یہ منصوبہ نوے کی دھائی میں بینظیر بھٹو کے دور میں زیر قور آیا اور پہلے یہ منصوبہ جو تھا وہ بلکل مختلف تھا اس منصوبے کے تحت ایران پاکستان اور انڈیا ان تینوں کے بیچ میں یہ گیس پائپلائن جو تھی وہ آنی تھی مگر جو انڈیا ہے اس نے اپنے آپ کو اس گیس پائپلائن سے الگ کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان پہلے جو نرخ ہے اس کے وہ تیہ کرے جو گیس کے کیونکہ گیس ان کو بہت زیادہ مہنگی پڑنی تھی تو وہ اس کے حساب سے لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ انیس سو اہم 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 نواسی کے بعد جو انہاسی کے بعد جو انقلاب ہوا پھر اس کے بعد نوے کے دھائی میں اہم امریکہ کے تعلقات بگڑے تو انڈیا نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا مگر انیشلی یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر ان دونوں ملکوں کو ایران کے ساتھ اس معاہدے میں جانا تھا اور یہ ابھی بھی فیزیبل ہے یہ ابھی بھی کیونکہ انڈیا کی جو ضروریات ہیں انرجی کی کیونکہ سوا عرب کی آبادی ہے اس کو جو safest and shortest جو ان کو رستا جاتا ہے وہ پاکستان کا ہی ہے جس کے تحت جو ہے وہ بھلے وہ عرب ممالک ہوں بھلے وہ ایران ہو اور تاجگستان ہو افغانستان تو دوسری طرف دوسری طرف سے بھی یعنی ہر طرف سے ان کو پاکستان ہی سوٹ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کب بات ہوگی پاکستان انڈیا تعلقات بہتر ہوں گے واجبائی صاحب نے جو بہتر کیا تھا اور بی جے پی کی حکومت اب اگر دوبارہ آتی ہے تو پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سنیریو ہوگا جب ہندوستان کے ساتھ نئی حکومت اس کے اندر آئے گی جو کہ موسٹ لائکلی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی صورت میں ہوگی تو پھر پاکستان اور انڈیا کے نوابط جو ہیں وہ ایک نئی نہیچ پہ آ سکتے ہیں تو واپس آتے ہیں کہ انڈیا گیس جو منصوبہ ہے ایران پاکستان گیس منصوبہ یہ جو ہے ایک پرانا منصوبہ ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو اور پھر دوہزار تیرہ میں جب آخری دن تھے تو آصف علی زردائی صاحب جو ہیں انہوں نے انڈیا کے ایران کے دورے کے اوپر وہ گئے اور انہوں نے یہ مہائدہ جو ہے وہ کیا اس کا سنگے بنیاد رکھا اور یہ تیپ آیا کہ سات اشاریہ پانچ بلین ڈالرز کا یہ جو منصوبہ ہے اس میں ایران اپنے حصے کی پائپ لائن کو مکمل کرے گا اور اس کے بعد گوادر تک اس کو آنا تھا اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی ترسیل کرنی تھی وہاں سے لے کے گوادر تک کی جو پائپ لائن ہے وہ پاکستان کو بیل کرنی تھی جس پہ کہ اربو ڈالر کا یہ منصوبہ ہے اور وہ تمام جو منصوبے پیسے تھے وہ پاکستان کو بھرنے تھے اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیکن نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بیچ میں دو ادوار آئے اس میں اس معاملے کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا اور لیکن جب پی ڈی ایم کی یہ آخری حکومت آئی یعنی جو سولہ ماہ کی حکومت تھی اس دور میں وزیراعظم شباز شریف جو ہیں انہوں نے اس منصوبے پر کام کیا اور جنوری دو ہزار تئیس میں ایک کمیٹی جو ہیں وہ قائم کر دی جو کہ اب نگران حکومت کی جانب سے اس پہ پھر کانٹینیوٹی رہی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور کابینہ کمیٹی برائے توانائی جو تھی اس نے اس ایک حصے کی جو کہ یہاں سے ایران کے بارڈر سے پاکستان آنا تھا اس کی انہوں نے منظوری دے دی اس منصوبے پر امریکہ کی جانب سے جب انہوں نے منظوری دی تو اعتراض اٹھایا گیا اور امریکہ ایران جو ہے اس پر کہا گیا کہ یہ ایک بین القوامی پابندیاں اس پر آئید ہیں لہٰذا یہ منصوبہ جو ہے پاکستان ان کے ساتھ جا کے مل کے نہیں کر سکتا اور جو دوسری طرف پاکستان کو جو ہے اگر یہ منصوبہ وہ مکمل نہیں کرتا تو ایک جرمانہ ہے جو اس کو تیہ کرنا ہے تو ایک طرف ایران کے ساتھ اس منصوبے کی ادم تکمیل جو ہے پاکستان کو جرمانہ بھرنے پر مجبور کر سکتی ہے تو دوسری جانب جو اگر پاکستان اس پر عمل درامت کرتا ہے تو اس پہ امریکہ پاکستان پہ پابندیاں آئید کر سکتا ہے یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا گھنبیر ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان یہ مکمل کرے اور اب اس کو ایک میڈییشن کے ذریعے سے اس پہ ٹائم بائنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور موسٹ لائکلی اس ٹرپ کے اندر جو کہ ہوا ہے ابراہیم رئیسی صاحب کا اس کے اندر اس معاملے کے اوپر یقینی طور پر بات کی گئی ہوگی لیکن کوئی چیز تحال منظر عام پر نہیں آئی اور نہ ہی کوئی میڈیا انٹریکشن ہوا ہے جس پہ کہ یہ پتا چل سکے کہ اس معاملے کے اوپر اب ایران اور پاکستان جو ہے وہ کس نہج پر آہ پہنچے آہ یہ جو منصوبہ ہے اس میں آہ پاکستان کو ظاہر ہے بہت فائدہ ہے اور پاکستان جو ہے اس کو سستی گیس ملے گی پاکستان کی ضروریات ہیں اس معاملے کے اوپر آہ اور آہ جو آہ ریپورٹس ہیں میڈیا ریپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے بھی پاکستان کو بلینز آف کچھ لوگوں نے اس کو آٹھ بلین کی جو ہماری رقم چاہیے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پاکستان کو اس وقت چاہیے اور وہ پاکستان کے پاس اس وقت دستیاب نہیں ہے آٹھ ارب ڈالر کی جو رقم ہے اس کے لیے آہ پاکستان ظاہر ہے کہ ورلڈ بینک اور دیگر جو ممالک ہیں ان سے وہ مدد لے سکتا ہے لیکن اس کے حساب سے ابھی تک جو ہے پاکستان کو نے اس معاملے کے اوپر کوئی پیشرفت جو ہے وہ نہیں کی ہے البتہ ایران جو ہے اس کے اندر اپنی جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں جو انجینئرنگ آہ کا حصہ ہے اس میں وہ مدد دینے کو تیار ہے اور آہ نہ صرف ایران بلکہ چائنہ اور رشیہ بھی پاکستان کو اس معاملے کے اوپر مدد دے سکتے ہیں مگر آہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ گیس پائپلائن جو آہ کرتا بناتا ہے تو اس پہ امریکہ کا ردعمل جو ہے وہ بہت شدید ہو سکتا ہے تو آہ اب پاکستان کو کیسے اس میں سے نکلنا ہے آہ اس کو اس گیس پائپلائن کے منصوبے کے اوپر اگر وہ نہیں بڑھتا تو آہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ جا سکتا ہے عالمی عدالت انصاف میں اور پاکستان پہ جرمانہ ہو سکتا ہے جو کہ بہت ہےوی جرمانہ ہے اور اگر پاکستان بڑھتا ہے تو امریکہ کی طرف سے پابندی آئید ہو سکتی ہے بیچ قابندیوں کو جیسا کہ انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ دے رکھی ہیں جس میں کہ ترکمینستان ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں تو کیا پاکستان کو واقعی کوئی ویور مل جائے گا اس معاملے کے اوپر تاحال پاکستان نے اس معاملے پہ امریکہ سے بات نہیں کی ہے تو اب جو آہم صورتحال ہے لگتا ایسے ہے کہ ایک طرف پاکستان یہ پریشر امریکہ کے اوپر ضرور رکھے گا کہ ہم نے یہ گیس پائپلائن بنانی ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ امریکہ بھی پاکستان کو ایران کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے سے روکنے کے لیے اپنی جو ان کی ایک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کرے گا سرمایہ کاری کی بھی اور ظاہر ہے کہ ایک لیوریج ہے اس کو بطور لیوریج پاکستان استعمال کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے دس بلین کی وہ بھی پاکستان کر سکتا ہے اس میں بہت آسانی سے بارٹر سسٹم ہو سکتا ہے اور یہ بیسیکلی آصف علیہ زردائی صاحب نے دو ہزار تیرہ کے اندر بھی یہ ایران کے ساتھ ٹریڈ میں اس طرح کی بات کی تھی کہ ہم اگر پابند نہیں ہے تو ہم بارٹر سسٹم کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ جو پاکستان اگر گندم اس کی زیادہ ہے وہ گندم بھیجوا دے تو اس کے بدلے میں اس کو تیل مل جائے یا اس طرح کی چیزیں یعنی مختلف اشیاء جو ہے وہ وہاں تک جا سکتا ہے یہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اور ایران کے بیچ ایک بلین ڈالر کی اس وقت جو ہے وہ تجارت ہے جبکہ پوٹینچل جو ہے وہ دس بلین ڈالر تک کا ہے یعنی دس ارب ڈالر تک کا ہے اور اگر یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو آگے جا کے مختلف مالک اس منصوبے کے اندر بھی آئیں گے تو اس سے اور فائدہ ہوگا تو اس وقت پاکستان کے لیے یہ بہت ایک ایک پائپ لائن جو ہے یہ ایک انرجی پائپ لائن ہمارے ہمیں بھی انرجی دینے کے مترادف ہے یعنی پاکستان کی معیشت کے لیے بھی ایک انرجی انرجیٹک پائپ لائن ہے یہ ایک ڈرپ ہے جو کہ لگ سکتی ہے لیکن دوسری جانب پاکستان کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو دورہ تھا یہ بہت سگنیفیکنٹ تھا بہت اہم تھا اور بہت اہمیت کا حامل تھا اور بہت پاکستان نے باوجود اس کے کہ پوری دنیا کی طرف سے پریشر تھا خاص کر کے امریکہ کا پریشر تھا پاکستان نے ایرانی صدر کو نہ صرف وارملی ویلکم کیا ہے ان کو ایک بھرپور ریسیپشن دیا ہے بلکہ ایک انڈیپیننٹ فارن پالیسی جو ہے اس کی بھی بنیاد رکھی ہے کہ ہم اپنے فیصلے جو ہے ریجن کے اندر وہ خود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ او ویو سے بھی پاکستان کی جو افواج ہیں اور ایران ہے ان کے بیچ میں بھی پاکستان یہ ایک معاہدہ معاہدے ہوئے ہیں اور اب جو دہشتگر تنظیمیں ہمارے ہاں ہیں جو کہ ایران سے جن کو سپورٹ مل رہی تھی ان کی زمین کو استعمال کیا جا رہا تھا اور ہماری زمین کو جو استعمال کیا جا رہا تھا ایران کے خلاف ان پہ بھی پابندیاں لگانے کی بات ہوئی ہے جو کہ اخبارات میں بھی آئی ہے جو سیکیورٹی معاہدوں کی صورت میں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت زبردست قدم ہوگا آنے والے دنوں میں سعودی عرب آہ کے جو فرما روا یہاں پہ آئیں گے اور جو پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا تو یہ وہ گزارشات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی آہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ بہت زیادہ اہمیت کی معنی